یہ پھر آگے چلتا رہتا ہے جب تک زوال نہ ہو جائے یہی صلاة الدحا ہے دحا کا مطلب ہوتا ہے نا سورج کا چمک اٹھنا ایک ہوتی ہے اشراق سورج نکلنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد اور اس کا کیا سواب پورے حج اور عمرے کا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد مسلح پر ہی بیٹھا رہے ذکر اذکار کرتا رہے اور پھر تقریباً سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد دو رکعت نماز پڑھ لے تو اس نماز کا عجر و سواب پورے حج اور عمرے کا ہے صحیح مسلم کے روایت میں ہے طلوع آفتاب کے تقریباً دھائی گھنٹے بعد جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں نمازِ ابوابین کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل قریب میں پڑھیں تو اشراق بول دیتے ہیں ذرا گھنٹے بعد پڑھیں تو شاشت بولتے ہیں دوحاج اس کو بولتے ہیں اور اور دھائی گھنٹے بعد پڑھیں تو ابوابین اصل میں یہ اشراق چاشت ہے کہ اگر ذرا پہلے پڑھنے تو اشراق ہے تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے ٹھیک ہے اصل میں وہ صبح کی نماز ہی ہے ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بسکلی ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ دحا ہو گیا سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی پندرہ منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو دحا کہلائے گی لیکن بسکلی ایک ہی نماز ہے تھوڑا وقت کے آگے پیچھونے سے نام بدل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے خالص میرے لئے چار رکتیں خالص میرے لئے چار رکتیں اول دن میں پڑھ یعنی اشراق کی میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا تیرے سارے کام ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو چار رکتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ عجر کے لئے شرط رکھی گئی وہ کیا خالص میرے لئے اچھا عام طرح ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تحجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تحجد کے وقت دو رکت تحییت الوزو کے پڑھ لئے جائیں دو حاجت کے پڑھ لئے جائیں دو استخارے کے پڑھ لئے جائیں دو فلان کے پڑھ لئے جائیں تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ دو دو مختلف نیتوں سے پڑھ لیں لیکن تحجد تو تحجد ہے اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں یعنی کوئی نے کوئی غرز ساتھ لگا لیتے ہیں برائی کچھ نہیں ہے اس میں آپ لگا سکتے ہیں غرز لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جی کسی غرز کے بغیر ہو یا نہیں اپنی ساری غرزیں اللہ کے سپرد کر دیں اور خالص اس کے ہو جائیں پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کے یہ کروائیں اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے ایک توقل اور یقین اور ہر غرز سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا اس کا لطفی کچھ اور ہے سمجھیں کیا کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھیں بہت نفل پڑھنے والا ہے تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے معاذہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ دعا کتنی رکتیں پڑھتے تھے وہ فرماتی ہیں چار رکتیں اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے امہانی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور آٹھ رکات نماز دعا پڑی معلوم ہوا کہ اشراق کی رکتیں دو چار یا آٹھ ہیں جو سنت سے ثابت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا ہر عربی مہینے میں ایامِ بیس یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وطر پڑھنا یہ تین کام کبھی نہ چھوڑوں گا تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوہا کی نماز دو رکعتیں ہیں دوسری سے چار اور تیسری حدیث سے آٹھ تو آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آٹھ تک بھی لے جا سکتے ہیں یہ حسب حالات ہے جتنی مقت ہو یہ چار رکعتیں یا آٹھ رکعتیں دو دو کر کے پڑھیں گے یعنی ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیریں گے ان کا سوال یہ ہے کہ چاش کی نماز کتنے بجے ہے دیکھئے کہ بجے کے حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے یہ بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا اس میں سورج غروب ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے زوال ہونے کے بعد دن ڈھلنے کے وقت اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونے یہ عالمی کلوک ہے آسمان آپ کے لئے کیا ہے کلوک اور اس کی سوئی کیا ہے سورج ٹھیک ہے تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئیں حتی کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے ایک بات میں آپ کو پتے کی بتا دو دین پر عمل کرنے کے سلسلے جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی سمینا و عطانا سورج نکلا ہے ایک نیزے برابر ہوا ہے پڑھ لی دو چار آٹ بس ٹھیک ہے اگر بہت دیٹیلز میں جائیں گے اب اگر اللہ سوال آپ کا یہ ہو کہ سورتیں اس میں کون سی پڑھیں کتنی طویل ہو سجدے کتنے ہو مشکل میں پڑھتے جائیں گے سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نمازِ اشراق کہلاتا ہے یعنی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث میں اس نماز کو صلات الابوابین بھی کہا گیا ہے ابوابین کے لفظ ابواب سے ہے ابواب کو کیا معنی ہوتا ہے رجوع کرنے والا بار بار پلٹنے والا مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلات الابوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے یعنی ضعیف ہے عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے ابوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا اب یہ ہے کہ جیسے تاجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جہاں یہی دراصل ابواب ہونا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے پس ہر تسبیح صدقہ ہے یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں یعنی المنکر بھی صدقہ ہے اور ان سب چیزوں سے دحا کی دو رکعتیں کفائد کرتی ہیں یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ دو رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا اور اگر کوئی شخص یہ دو رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی تو چھوڑو عادت کیا تھی وہ کیا کیا کرتے تھے اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مالدار لوگ تو آگے نکل گئے اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھیں اور وہ ادا کرنے لگے پھر انہوں نے مالدار لوگوں کو پتا چل گئے انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ صدقہ خیرات کے ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور عمر بالمعروف اور نیان المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ دو رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دو رکعتوں کا ادا کرنا اتنا عجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ بار کی ہیں وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی جیسے کل ہو اللہ پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر اس کو لوگوں نے کیا سمجھا اور کچھ نہ پڑھو خالی کل ہو اللہ ہی پڑھتے رہو تین دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا اسی طرح حرم میں ایک نماز پڑھ لو لاکھ نمازوں کا ثواب لیکن وہ لاکھ نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی لاکھ نمازیں بھی ادا ہو گئی تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا عجر و ثواب کتنا زیادہ ہے نماز چاہتے ہیں